بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں رنگ اس کا کالا سیاہ تھا ایسے میں اس کی شکل ڈراؤنی لگ رہی تھی اس نے بابا جی کو کہا یہ پڑھائی بند کر دو اس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے یہ بات اس نے دو بار بابا جی کو کہی لیکن بابا جی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور اپنی پڑھائی میں مصروف رہے اس جن نے کہا کہ ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے جس نے آپ کو یہاں بیجا ہے میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں اگر بابا جی نے اس جن کی ایک نہ سنی اور اپنی پڑھائی کرتے رہے اور وہ چیخ مار کر گائب ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیل آ گئی اور بابا جی کی منت کرنے لگی بابا جی مجھے معاف کر دیں میں اب یہاں کبھی نہیں آؤں گی میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہوں بس ہمیں ایک بار معاف کر دیں لیکن بابا جی نے اس کی ایک نہ سنی اور وہی ورد پڑھ کر اس پر پھونک مار دی جس سے اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ جل کر راک ہو گئی ہم سب اس کے مرنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ بہت بدچکل تھی اور چیختے ہوئے وہ راک کا ڈیر بن گئی ایک خوفناک کہانی پوری کہانی سننے کے لیے اینڈ تک دیکھتے رہیے آج میں بہت خوش تھا اور مجھے گھر بھی جلدی پہنچنا تھا میں گاڑی بڑی تیزی سے چلا رہا تھا آج مجھے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی جب میں نے ٹائم دیکھا تو خوف کے مارے پسینے آنے لگے رات کے دس بھائی رہے تھے ویران راستہ تھا آس پاس آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا میں نے گوھر سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے دور سے روشنی نظر آ رہی ہے جیسے ہی میں نے روشنی کو دیکھا تب میری جان میں جان آئی شکر ہے آبادی تو آئی جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی تھی تو وہ اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی جیسے ہی میں اس مکان کے قریب پہنچا تو اچانک میری گاڑی ایک جٹکے سے رک گئی میں ایک دم پریشان ہو گیا گاڑی کو بھی اسی وقت خراب ہونا تھا اتنی شدید سردی تھی بائے نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا جہاں میری گاڑی رکی ہوئی تھی وہاں ایک کوٹھی تھی جیسے ہی میں نے کوٹھی کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کوٹھی باہر سے کافی پرانی تھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوٹھی کا دروازہ یکتم کھل گیا پھر اندر سے ایک خوبصورت لڑکی باہر آئی دیکھنے میں لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی وہ کسی خور سے کم نہیں لگ رہی تھی اس کے لمبے لمبے بال تھے آنکھیں بہت ہی پیاری تھی اس نے صفید رنگ کا لباس پینا ہوا تھا میں پریشان ہو گیا اتنی خوبصورت لڑکی اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے اتنی ویران جگہ سے ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی میری گاڑی کے پاس آگی اور بولی رمضان صاحب آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے آئی رات آپ ہمارے پاس ہی رک جائیں اس لڑکی کے موں سے اپنا نام سن کر میں حیران سا رہ گیا اس کو میرا نام کیسے پتا چل گیا تھا حالانکہ میں تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی آواز پھر سے سنائی دی رمضان صاحب کس سوچ میں پڑ گئے ہیں آپ یقینا یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے آپ کا نام کیسے پتا چلا رمضان صاحب کافی رات ہو گئی ہے چلو گھر چلتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلا جاتا ہوں پھر میں اندر حویلی میں چلا گیا حویلی باہر سے کافی پرانی لگ رہی تھی لیکن اندر سے اتنی ہی نہیں لگ رہی تھی پھر میں گاڑی سے نیچے اترا اور لڑکی کے ساتھ چلا گیا جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو دیکھنے میں عجیب و غریب لگ رہا تھا میں اس جیسا آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے سوچا یہ آدمی کون ہو سکتا ہے ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی بول پڑی رمضان آپ بیٹھیں گے نہیں میں نے کہا آپ جیسی لڑکی گئے اور میں نہ بیٹھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کمرے میں بیٹھ گیا جیسے ہی میں بستر پر بیٹھا تو وہ آدمی اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گیا اس کے باہر جاتے ہی تیز آندھی چلنے لگی اور بادل بھی گرجنے لگے اس کمرے میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس کمرے میں ہر سا اولت موجود تھی کمرے میں ٹی وی فریج ایسی اور بیٹھ تھا وہ لڑکی میرے کمرے میں بیٹھی تھی میں نے اس سے پوچھا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا اس نے کہا میرا نام رخصار ہے اور میں اس گھر میں رہتی ہوں میں نے کہا آپ کا نام بہت خوبصورت ہے بلکل آپ کی طرح میری تعریف کرنے کا شکریہ میں نے کہا رخصار جی کچھ کھانے کو مل جائے گا بہت بھوک لگی ہوئی ہے رخصار جی نے کہا بلکل ملے گا پھر تھوڑی دیر بعد ہی کھانا بھی آ گیا پھر میں نے کھانا کھایا کھانا بہت ہی مزیدار تھا میں نے کہا جان اس گھر میں آپ کے علاوہ اور کوئی رہتا ہے یا نہیں میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اس نے کہا اس گھر میں ہم چار لوگ رہتے ہیں امی ہمارا چوکیدار ایک اور آدمی تھا جس کو تم نے دیکھا تھا ایک میں ہوں اور ایک میری کک ہے آپ کو اس گھر میں ڈر تو نہیں لگتا میری بات سن کر وہ بولی ڈر کس بات کا اچھا اب میں چلتی ہوں آپ آرام کریں دیر ہو چکی ہے اب تم سو جاؤ پھر وہ چلی گئی اس کے جاتے ہی لائٹ بھی چلی گئی کمرے میں خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں آنے لگیں لیکن تھوڑی دیر بعد ہی لائٹ آ گئی میرے دیکھتے ہی دیکھتے کھڑکیاں دروازے ہلنے لگے جیسے میں نے سارا معجرہ دیکھا تو میرے موں پر پسینہ آ گیا اتنی سخت سردیوں میں مجھے پسینہ آنے لگا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دم دروازہ کھل گیا ہمارے کمرے میں کسی آدمی کا سایہ داخل ہوا مجھے اس سایہ سے خوف محسوس ہونے لگا اب وہ سایہ میرے بالکل قریب آ گیا تھا اب مجھے یقین سا ہونے لگا کہ مجھے موت کے موں سے کوئی نہیں بچا سکتا جیسے ہی وہ سایہ میرے قریب آیا تو وہ ایک چٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا تم اپنے گلے سے یہ تعویز اتار دو اگر تم یہ تعویز اتار دو گے تو ہم تم میں زندہ چھوڑ دیں گے میں نے کہا میں تعویز نہیں اتاروں گا تم کو جو کچھ کرنا ہے کر لو اس سایہ نے کہا اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا میں نے کہا تم سے جو کچھ ہوتا ہے کر لو وہ سایہ جیسے ہی میرے قریب آیا تو وہ سایہ چیخ مار کر گائب ہو گیا جیسے ہی وہ سایہ گائب ہوا تب میری جان میں جان آئی تب میں نے کچھ سکون کا سانس لیا پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا میرے کمرے میں میرے کمرے میں چوڑیل داخل ہو گئی اس کے اچانک کمرے میں داخل ہونے سے میں بے خبر تھا چوڑیل دیکھنے میں ڈراؤنی لگ رہی تھے وہ میرے پاس آئی اور بولی اب تم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ میں نے کہا میں تم سے ڈرنے والا نہیں تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو وہ چوڑیل میرے قریب آئی اور زوردار چیخ مار کر گائب ہو گئی تب جا کر میں نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے اس چوڑیل سے جان چھوٹ گئی تو تھوڑی دیر بعد پھر وہی چوڑیل میرے کمرے میں آ گئی تو اس نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا تھا جو کہ اپنی زندگی کی بیک مانگ رہا تھا مجھے چھوڑ تو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور پھر بھی تم مجھے مار رہی ہو چوڑیل نے کہا میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے یہ جو تمہارا ساتھی ہے میرے قبضے میں ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ کہہ دوں اس آدمی نے کہا کہ یہ تم انسانوں کی جانے لے رہی ہو سرہ سر غلط کر رہی ہو اس کی سزا تم کو ضرور ملے گی تم مجھے مارنا چاہتی ہو مار لو اس آدمی کی باتیں سن کر چوڑیل کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ خوفناک آواز میں کہہ کے لگانے لگی ہا 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 تم سمجھتے ہوں گے کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر تمہیں چھوڑ دوں گی یہ نہیں ہو سکتا تم میرے شکار میں پھنس چکے ہو تمہارا یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے وہ چوڑیل نوجوان کے پاس آئی اس نے اس جوان کی گردن میں دانت گار دیئے اس نوجوان نے چیکنے کی کوشش کی لیکن حلق کی وجہ سے موں سے آواز نہیں نکل سکی اس نے اپنے آپ کو چڑانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے آپ کو چڑانے میں کامجاب نہ ہو سکا اس چوڑیل نے نوجوان کا خون پینا شروع کر دیا اب وہ خون بھی پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ خوفنا کہہ کے بھی لگا رہی تھی اس کے کہہکوں کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی اس چوڑیل نے نوجوان کا سارا خون نہیں چوڑ لیا تھا اب صرف اس کا گوشت باقی تھا پھر وہ اس کا گوشت کھانے لگی وہ منحوس چوڑیل گوشت ایسے کھا رہی تھی جیسے کچھ سالوں سے اس نے کچھ نہ کھایا ہو اب وہ چوڑیل اس نوجوان کا خون پی چکی تھی اور گوشت بھی کھا چکی تھی اب اس نوجوان کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی اس چوڑیل نے کہا میں تمہارا اس سے بھی زیادہ برا حال کر دوں گی تم کسی بھول میں مت رہنا کہ میں تم کو چھوڑ دوں گی بلکل نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے مجھے اس چوڑیل پر بہت غصہ آ رہا تھا میرا جی چاہتا تھا کہ اس کو قتل کر دوں فوری طور پر اس چوڑیل کا گلہ دبا دوں لیکن یہ سب کچھ میں فوری طور پر نہیں کر سکتا تھا میں کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ میں اسے اتنی جلدی نہیں ماروں گا اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا اب وہ چوڑیل وہاں سے چلی گئی میں وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا میں گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے گاڑی چلانی شروع کر دی حویلی کے اندر سنناٹا تھا جو ہی میں باہر نکلا تو باہر دن کا اجالہ پھیلا ہوا تھا میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے یہی سوچتے سوچتے میں گھر آن پہنچا جیسے ہی میں گھر میں پہنچا تو میرے گھر والوں نے کہا تم نے اتنے دن کہاں لگا دیئے ہیں پورے دس دن بعد گھر آئے ہو دس دنوں کا سن کر میں حیرت میں ڈوب گیا لیکن پھر کہہ دیا کہ امی جان میں ایک آسیب کے شکنجے میں پھنس گیا تھا اور بہت بری طرح پھنس گیا تھا یہاں سے واپس آنا بہت مشکل تھا میں نے کہا ایک حویلی تھی کہیں تو اس حویلی کی بات تو نہیں کر رہا جو سڑک پر ہے میں نے کہا ہاں ماجی لیکن آپ کو کیسے پتا ہے بیٹا وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہیں وہ کمینی عورت مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتی ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی امی آپ کی بات سمجھ نہیں آئے بیٹا آج سے اٹھائیس سال پہلے کی بات ہے میں اور زینب ایک کالی میں پڑھتی تھیں میں بیئے کر رہی تھی میں اور زینب بہت اچھی دوست تھیں ہر کوئی ہمیں اچھی نظر سے دیکھتا تھا میں اور زینب ایک دوسرے سے ہر بات کر لیتے تھے بیٹا میں تمہارے ابو تارک کو پسند کرنے لگ گئی یہ بات زینب کو اچھی نہ لگی وہ اس سے دوستی کی کوشش کرنے لگی میں نے اس سے دور رہنا شروع کر دیا تھا لیکن وہ بہت تیز تھی ایک دن زینب نے ہم کو ویران جگہ پر بلایا اسے دیکھ کر کہنے لگی تارک آؤ میرے پاس میں کب سے تمہاری منتظر ہوں میں تم سے پیار کرتی ہوں میں اور تارک اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے کہ زینب کو اچانک کیا ہو گیا ہے جو اتنی بیکی بیکی باتیں کر رہی ہے تارک نے کہا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گٹیا ہو میں تو تم کو بہت اچھی لڑکی سمجھتا تھا اس نے کہا تم مجھ سے محبت کرتے ہو کے نہیں مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو تارک نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں زینب نے فوراں سے پسٹل نکال لیا اب بتاؤ اس کے اچانک پسٹل نکالنے سے ہم دونوں ڈر گئے کہ اس کے پاس پسٹل کہاں سے آ گیا تارک نے ڈراما رچایا اور کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تارک نے زینب سے پسٹل چھیننے کی کوشش کی اس ہاتھ آپائی میں گولیاں زینب کے سینے میں آر پار ہو گئیں زینب نے مرتے وقت کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں تم سے ضرور بدلہ لوں گی اور اتنی بات کہہ کر وہ مر گئی ہم دونوں ڈر گئے یہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا پھر ہم نے زینب کو اٹھایا اور اس حویلی میں دفن کر دیا اور ہم اپنے گھر آ گئے پھر میری اور تمہارے اببہ کی شادی ہو گئی دو سال بعد تمہاری پیدائش ہوئی پھر زینب نے ہم کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا میں نے ایک بابا جی سے رابطہ کیا اور بابا جی نے تعویز دیا اور تمہارے اببہ کو دیا انہوں نے تعویز اپنے گھلے میں ڈال لیا تمہاری بہن کو پیدائش ہوئی اور وہ بیماری میں مبتلا ہو گئی تو اسے اچانک موت ہو گئی میں سب کچھ جانتی تھی کہ یہ کس نے کیا ہے آہستہ آہستہ تم سب بڑے ہوتے گئے تو زینب نے کہا کہ اب میں تمہارے بیٹی کو نہیں چھوڑوں گی اب وہ تم تک بھی پہنچ گئی لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی پھر میری امی نے بابا جی سے رابطہ کیا بابا جی نے کہا کہ چار دن تک اس چوڑیل کا خاتمہ ہو جائے گا میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا یہ اچانک دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو باہر اس کی بہن کھڑی تھی میں نے کہا کہ کیا بات ہے بہن نے کہا بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنے گلے سے تعویز اتار دو میں نے کہا کہ امی نے کہا تھا کہ تعویز مت اتارنا میری چھوٹی بہن نے کہا کہ امی نے کہا ہے کہ آپ تعویز اتار دیں ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک امی آگئی میری امی نے کہا کہ بیٹا اس کی باتوں میں مت آنا یہ تمہاری بہن نہیں ہے یہ وہی چوڑیل ہے اور تم کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے امینی عورت تم میرے شوہر کو کھا گئی اور اب میرے بیٹے کی دشمن بن گئی ہو میرے بیٹے کا کیا قصور ہے اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے یک دم اس کی شکل بدل گئی اور وہ چوڑیل کی شکل اختیار کر گئی تھی میری امی نے پڑھائی شروع کر دی تو وہ چیخیں مار کر گائب ہو گئی تب ہمیں سکون کا سانس ملا رمضان بیٹا میں نے تم سے کہا تھا کہ اس سے بچ کر رہنا میں کل ہی بابا جی کو یہاں بلاتی ہوں وہ اس کمبخت کو ختم کر دیں گے نہ ہی وہ اس دنیا میں رہے گی اور نہ ہی وہ کسی کا خون کرے گی اب تم سو جاؤ پھر میں سو گیا اگلے دن گھر میں بابا جی آ گئے بابا جی نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے سب کچھ پتا ہے میں نے اس چوڑیل کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تم لوگوں کا کون پینا بند کر دے لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور وہ یہ کام کرتی رہی پھر وہ تمہارے بیٹے کی زندگی میں داخل ہو گئی اس نے اسے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی اب میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا بابا جی نے حسار کھینچا اور اس میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگے ہم سب ایک طرف بیٹھ گئے تھے ادھر بابا جی پڑھائی کر رہے تھے کہ اچانک وہ بلا آ گئی اور بابا جی کے سامنے زوردار آواز میں بولی بند کرو یہ پڑھائی اگر تم اپنی زندگی کی بلائی چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور پڑھائی بند کر دو اس بلا کی بات کا بابا جی نے ذرا بھی اثر نہ لیا بابا جی نے جیب سے کھنجر نکالا اور زمین پر دے مارا اس سے وہ بلا زوردار چیخ مار کر گائب ہو گئی پھر بابا جی پڑھنے لگ گئے ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک جن آیا جس کے دو سینگ تھے اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں رنگ اس کا کالا سیاہ تھا ایسے میں اس کی شکل ڈراؤنی لگ رہی تھی اس نے بابا جی کو کہا یہ پڑھائی بند کر دو کی بات کا جواب نہیں دیا اور اپنی پڑھائی میں مصروف رہے اس جن نے کہا کہ ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے جس نے آپ کو یہاں بیجا ہے میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں بابا جی نے اس جن کی ایک نہ سنی اور اپنی پڑھائی کرتے رہے اور وہ چیخ مار کر گائب ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیل آ گئی اور بابا جی کی منت کرنے لگ گئی کہ بابا جی مجھے معاف کر دے میں اب یہاں کبھی نہیں آؤں گی میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چلی جاؤں گی بس ہمیں ایک بار معاف کر دیں لیکن بابا جی نے اس کی ایک نہ سنی اور وہی ورد پڑھ کر اس پر پھونک مار دی جس سے اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی ہم سب اس کے مرنے کا منظر اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ بہت بچکل تھی اور چیختے ہوئے وہ راکھ کر پیر بن گئے ہم نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلے گئے اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اور ہم خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں دوستو امید ہے آپ سب لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی پسند آئی ہوگی تو آپ سب لوگوں سے ایک بار پھر گزارش آئے کے میرے چینل اردو کانی ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی آئندہ کی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو فرن سے مل سکیں تو چلیے ملتے ہیں پھر ایک خوفناک کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ